روسی اے ڈیفنس اور آٹلری یونٹ کا جوائنٹ آپریشن اس وقت کی بڑی خبار روسی لڑاکوں ویماروں نے دا کی اسٹریلہ ٹین میزائل ایفیشولز کے ساتھ ڈی ٹوینٹی ہاتھ زیر سے یکرینی فورسز پر کیا حملہ ہوا اور زمین سے یکرینی فورسز کے ٹکانوں پر اٹاک اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر رہو سیدھے آئیے اب دی وکاں میں یکرینی اٹاک ناکام بریک کریں یکرینی فورسز نے ٹانک سے کی حملے کی کوشش کاؤنٹر اٹاک میں یکرینی ٹانک تھوا اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر سیدھے آئیے بڑی خبر یکرین سے جنگ میں آکرامک ہوا روس بریک کریے روس کا یکرین کے کئی پوزیشن پر حملہ روس کا یکرینی فورج پر حملے کی دصویر ہیوی مشین گن سے یکرینی فورج پر فائرنگ ایمپینس اپ اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر سیدھے آئیے روس کا یکرین کے ویپن ڈپو پر بڑا حملہ بریک کریے رکشہ منترالے کے پروکتہ ایک اور کاشنکوف کا دعویٰ روسی ائر ڈیفنس فورسز نے اسٹیو ٹونی فائیو کو مار گرایا اور اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر یکرینی ویپن ڈپو کو لے کر روس کا بڑا آپریشن روسی نیوی ائر فورس کا یکرین کے گولہ بارود پر اٹاک سمندر سے لانگ رینج مزائل سے یکرین پر حملہ تینوں بریکنگ منیش کے ساتھ منیش ام ایکسٹریم لی سوری آپ کو انتظار کرانے کے لئے یہ بتائیے ایک دم سے رشیہ اگریسیو ہو گیا ہے اور بڑی سٹریٹیجکلی اٹاک کر رہا ہے کیا انفرمیشن آ رہی ہے آپ بالکل دیکھیں ایسے وقت میں جب روس کی آرمی یہ انتظار کر رہی تھی کی یکرین کی طرف سے کاؤنٹر اوفنسیو ہوگا ہوگا اور پھر روس نے یہ تیہ کیا کی اب باری ہے کی کاؤنٹر اوفنسیو ہونے سے پہلے جہاں جہاں سمباب ہو سکے وہاں پر یکرینی سینہ کی کمر توڑی جائے نشانت اس وقت میں سینٹ پیٹرزبرگ پہنچ چکا ہوں میرے پیچھے کا بیکگراؤنڈ بھی آپ دیکھ رہوں گے کی میں اس وقت نیوار ریور کے پاس ہوں جو جا کر بالٹک سی فلیٹ میں ملتی ہے اور اب سے تھوڑی دیر کے بعد میں ویگنر آرمی کے ہیڈکوارٹر جانے والا ہوں وہ ویگنر آرمی جو دنیا کی سب سے خطرناک پرائیویٹ آرمی ہے اور اس یدھ میں اس یدھ کا پورا پوشتر بوائے بنی ہوئی تھی میں تھوڑی دیر میں اس کے ہیڈکوارٹر جانے والا ہوں لیکن نشید طور پر اب جو فرق سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اب روس کی جو مین آرمی ہے جو روس کی دیفنس منسٹری ہے اس نے ہر جگہ ہر فرنٹ لائن پر ہر مورچے پر اپنی کنٹرول کو بات مجبوط کر لیا ہے اور ان کے حملے بہت اگریسیو ہو گئے ہیں پلیز گوئیٹ ہاں بتائیے آپ بلکل دیکھیں ایسی استطیق میں جو اگر آپ میلیتو پول سے لے کر او دیوکا تک کا جو پورا فرنٹ لائن دیکھیں اس پورے فرنٹ لائن میں روس کی سینہ نے اپنی پوزیشن کو مجبوط کرتے ہوئے اور نہ صرف مورچے میں بلکہ یکرینیان مورچے کے پیچھے سے جہاں سے بیکپ آ رہا ہے وہاں پر بھی لگاتار ٹارگٹ کر رہے ہیں